بسم اللہ الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم بنتی ہے جو ہولے ہولے موٹروی کی سڑک بن جاتی ہے اور آپ اس پہ بھاگنے لگ جاتے ہیں پر یہی وہ دن ہے جو احتیاط سے گزارنے والا ہوتا ہے عام طور پہ میاں چونکہ ڈومینٹ ہوتا ہے تو وہ بات کا آغاز کرتا ہے وہ ہولے ہولے کرتے کرتے تھوڑا چیزوں کو نورملائز کرنے کے لیے اپنی جوانی کے کالج کے اینورسٹی کے محبت کے کس سے سنانے لگ جاتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا اور میں نے پھر کتنی قربانی دیو تمہارے لیے میں نے اپنے کو سپیر کیا یہ وہ موقع ہوتا جب عام طور پہ وہ پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا اب اتنے لات سے اتنی محبت سے پوچھا گیا سوال یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر بنتا ہے اگر اس کو حکمت سے ٹال نہ دیا جائے سو آج آپ اس بات کو جان لیں پلو سے باندھ لیں کہ کوئی بھی جتنا بھی آپ کو انگیخت کریں جتنا بھی آپ کو ترغیب دے اس سوال کے جواب میں کوئی حقیقی کوئی فرضی کوئی دل رکھنے والا کوئی محول کو گرمانے والا واقعہ نہیں سنانا یہ واقعہ زندگی بھر کے لیے بربادی کا باعث بن جاتا ہے مرد ایک ہو دو ہو یا سو ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سو میں سے سو کوئی بھی اس بات کو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ جڑا ہوا بھی ہو جس کا تعلق سیکسر ریلیشن سے ہو اس کا تعلق کسی کی قربت سے ہو جس کا تعلق کسی کو پسند کرنے سے ہو جن جن لڑکیوں نے کبھی یہ کہا کہ ہاں میں نے فلان کو پسند کیا تھا یا کسی نے اپنے کسی عزیز کا رشتدار کا نام لیا یا کبھی یہ بتانا چاہا کہ میرے تو اتنے سارے رشتے آئے تھے فلان کے اور فلان کے تو پھر وہاں دل کی جو سڑک ہے اس پر کھڑے ڈلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو میں صرف آپ کو واقعات ایسا بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کا دل دہلا کے رکھ دیں ایک واقعہ قانوندان کا ہے وہ پاکستان میں بڑے معروف پیکٹریشنر ہے ان کی اہلیہ چھے بچے ہیں ان کے اور غلطی ان سے صرف ان کی اہلیہ سے یہ ہوئی کہ انہوں نے پہلی شب یہ کہا کہ میرے لیے میرے ماموں کے بیٹے کا رشتہ بھی آیا تھا اور چچا کا رشتہ بھی آیا تھا دونوں بہت اچھے تھے بات یہاں ختم ہو گئی پر اس میں اگلا جملہ بھی تھا کہ دونوں کم پڑے لکھے تھے اور اس لیے میرے مام باپ نے ان کو پسند نہیں کیا پر اگلا سوال آیا ان سے بات وقت ہوتی تھی کہا ہاں رشتہ دارتے بات تو ہوتی تھی کتنی قربت سے ہوتی تھی کہا جیسے لوگ ریٹین میں آتے تھے کہ تنہائی میں موقع ملتا تھا اچھا اب جیسے جیسے یہ سوال ہوتے جائیں گے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں مسئلہ پیدا ہو چکا ہوا ہے اس خاتون نے اس کو لینٹ لیا بہت زیادہ سیریس نہیں لیا اور آج جب ان کے چھے بچے ہیں اور پچھلے دو سال سے وہ اپنے بھائی کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جیسے جیسے میاں کی عمر بڑی ہے اس کے دل میں وہ شک نفرت میں بدل گیا ہے مرد عام طور پر بہت غصے میں آئے تو غصہ کرے گا شعوٹ کرے گا کوئی تانہ دے دے گا اور کوئی بہت ہی کمزور اور کم ظرف ہوگا تو ہاتھ اٹھائے گا لیکن یہ تو کم ظرفی کی آخری انتہا ہے کہ اس نے اس کے سب ہی بچوں پر شک کا اظہار کرنا شروع کر دیا وہ بھی جانتا ہے کہ اسی کے ہاں پیدا ہوئے وہ بھی جانتا ہے کہ خاتون اسی کے ہاں رہی دل سے وہ جانتا ہوگا کہ وفادار ہے پر جب اپنے عذیت دینی ہوتی ہے تکلیف دینی ہوتی ہے تو اس کا کوئی انت نہیں ہوتا سو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے یہ سارے بچے پتہ نہیں کس کے ہیں حلالی بھی ہیں کہ نہیں سو آپ سوچئے کہ جب جب یہ جملہ کان میں پڑتا ہوگا اس وقت دو ہی صورتیں ہوتی یا تو بندہ خودکشی کر لے جا اگلے بندے کو مار دے پر آپ زندگی میں یہ نہیں کر سکتے اتنی بینڈنگ ہوتی ہیں اب آپ یہ بات کس کس کو بتائیں گے نہ ساس کو بتا سکتے ہیں نہ سسر کو بتا سکتے ہیں نہ ماں کو نہ باپ کو نہ بہن کو نہ بھائی کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا میں نے جو بنیاد تھی نیو تھی اس میں کیا رکھ دیا تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے سو دو سال کے بعد بھی she is not certain کہ زندگی اس کے ساتھ چل سکے گی نہیں چل سکے گی اتنے بچوں کو ساتھ لے کے کہیں اور زندگی چلا ہی بھی نہیں جا سکتی اور واپس اس آ کے یوں سمجھیں کہ نفرت کے گھڑے میں مزید جلا بھی نہیں جا سکتا جو دوسرا کیس ہے وہ ایک ڈاکٹر کا ہے اور ڈاکٹر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں بہت پڑے لکھے ذہین اور دلوالے لوگ ہوتے ہیں اس نے اپنی بیوی کو پچھلے کئی سال سے گھر میں بن کیا ہوا جاتا ہوا وہ ڈبل لاک لگا کے جاتا ہے فون کی تاریں کاٹ کے جاتا ہے تاکہ کوئی اسے رابطہ نہ کرے یعنی گھر میں کوئی چیز کم ہو جائے ڈاکٹر صاحب کو وہاں ہسپیٹل میں زیادہ دیر ہو جائے تو انہیں یہ غم نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے چونکہ اس کو تو وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ she is part of my life لیکن وہ جو وہم ہے وہ جو شک ہے جو شادی کی پہلی رات خاتون کی ناسمجھی وجہ سے یہاں شاید تھوڑا فری ہونے کے چکر میں جو کہا وہ اتنی تکلیف کا باعث بنا سو پیارے بچوں اور خاص طور پر پیاری بچیوں آپ کالجوں میں پڑھتے ہو آپ یونسٹریوں میں پڑھتے ہو آپ پاکستان سے باہر رہتے ہو جب جب آپ کی شادی ہو دیکھیں دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں ہم عام طور پر الزام سوسائٹی پہ لگا دیتے ہیں جو شادیاں چلتی ہیں وہ دل سے چلتی ہیں وہ احترام سے چلتی ہیں وہ محبت سے چلتی ہیں وہ محبت کے چھٹے ساتھویں آسمان پہ رہنے سے چلتی ہیں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس دل جڑے ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ یقین اور تیقن ہوتا ہے اپنے پارٹنر پر کہ she is loyal with me خاتون عام طور پر ہمارے اس سوسائٹی میں بہت وفادار ہوتی ہے 98 یا 99% میں کہتا ہوں one man women ہوتی ہیں وہ ایک آدمی کے ساتھ ہی وفادار ہوتی ہیں آپ سوچیں تو ہمارے تو پورے خاندانوں میں تاریخ میں ہماری ماں اور ہماری دادیاں نانیاں سب سب سے بڑا فخر ان خاندانوں کی بائنڈنگ پہ تب تو بچے بھی ایوریج 8-9 ہوتے تھے تو سب بائنڈڈڈ ہوتی تھی اپنے میاں کے ساتھ کبھی ان کا وہ جو اکٹھی فیملی ہوتی تھی اتنے بھائی اور اتنی بہنیں سب اکٹھے رہتے تھے بہت کم ہوتا تھا کہ کوئی لائل نہ ہو پر یہ جہاں لوگوں کب اکیلے رہنے کا موقع بھی ملتا ہے جوائنڈ فیملی بھی نہیں ہے بائنڈنگ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کوئی ویلیوز کا ان پر پریشر بھی نہیں ہوتا تو یہاں پھر لوگ اپنے گرد لیئر بناتے ہیں تاکہ دوسرے کی وفاداری کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں اور یہ جو کمی ہے کتاہی ہے الزام لگانا تو بہت آسان ہے ہم مرد کو الزام لگا دیں ڈاکٹسا کو بھی دے دیں اس کو بھی دے دیں اس کو بھی دے دیں پر بیچ میں اگر یہ چھوٹی سی کتاہی نہ ہوئی ہو یہ اتنا بڑا بلنڈر نہ مارا ہو تو زندگی جو عذاب نہ ہو میری دلی خواہش ہے میری آرزو ہے کہ کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہو تو پھر اس کو دھلنے کی اور دھونے کی اور اس کے دل سے کھرچ کے نکالنے کی کوشش کریں یہ بہت جگہ بتایا نہیں جا سکتا اور کسی ایسے بندے کو کبھی مت بتائیں کہ جو اس کو مس ہینڈل کریں یہ بہت سمجھداری سے دانائی سے اور میں نے تو کبھی کبھی نوٹس کیا کہ انیل پی کرنے سے تب جائے کہ اس کے بندے کی یاد میں سے وہ چیز نکلتی ہے ادروائز وہ وہاں ایک چوکڑی مار کے بیٹھی رہتی ہے اور نفرت وہاں سے بڑھتی رہتی ہے اور رشتے کو کھاتی رہتی ہے اللہ آپ سب کے رشتوں کو سلامت رکھے ایسی مشکلوں سے بچائے رکھے کہ جس کا درد کسی کے پاس نہیں ہوتا آپ یہاں بھی اور دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو وہاں سلامت رہیں حفاظت سے رہیں جو کہ باہر اس طرح کے مسئلے اور زیادہ ہیں اختر عباس کو جازی دیجئے اسلام علیکم موسیقی